اسلام علیکم نائنٹھ کلاس نائنٹھ کلاس آج ہم کریں گے چپٹر نمبر تھری کے ایم سی کیوز پہلا ایم سی کیوز ہے ایکی پاور ایکس ایکوال ٹو این ان میں سے کون سا رلیشن ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایکسپنینشل فارم میں لکھا ہے اگر ان کو لاگ کی فارم میں لکھیں تو کون سا رلیشن ٹھیک ہے جب لاگ رہی تھا ہم فارم میں لکھیں گے تو ایکس ادھر ہی رہ جائے گا اور یہ اے جا کر بن جائے گا بیس بن جائے گا لاگ کی اور اوپر این تو ایکس ایکل ٹو لاغ این ویڈ بیس اے ایکس ایکل ٹو لاغ این ویڈ بیس اے تو پہلے کا آپشن سی ٹھیک ہے لاغ آف این ویڈ بیس اے ایکل ٹو ایکس اس کے بعد دوسرا بیٹا یہ لاغریتھم فارم میں لکھا ہے اس کو اگر ہم ایکسپنینشل فارم میں لکھیں تو کون سا رلیشن ٹھیک ہوگا ایکس ادھر ہی رہ جائے گا زیڈ جا کر وائے کی بیس بن جائے گا زیڈ بن جائے گا وائے کی بیس تو یہ دوسرا بھی ٹھیک ہے تیسرا بیٹا یہ تیسرا چوتھا ویری امپورٹنٹ ہے لاغریتھم آف یونٹی ٹو اینی بیس بیٹا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لاغ ون ملوم کریں کیلکولیٹر کے اوپر یونٹی کا مطلب ون ٹو اینی بیس اس کا انصر ہمیشہ زیرو آئے گا لاغ ون آپ کیلکولیٹر پر ملوم کریں تو اس کا انصر ہمیشہ زیرو آئے گا اس کے بعد بیٹا ہے لاغریتھم آف اینی نمبر ٹو ایٹس سیلف ایز بیس بیٹا کسی بھی نمبر کا لاغ جتنی اس کی بیس ہو تو اتنا یہ نمبر کا لاغ ہو تو اس کا انصر ہمیشہ ون آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے بیٹا ہم یہ جو لاغ ملوم کرتے ہیں اصل میں اس کی بیس ہم لکھتے ہیں لاغ فورٹی سیون یا لاغ ففٹی ون تو اس کی بیس اصل میں ٹین ہوتا ہے تو لاغ اگر بیس بھی ٹین ہو اور ہم ٹین کا لاغ ملوم کریں کیلکولیٹر کے اوپر یعنی کہ لاغ ٹین لکھیں تو اس کا انصر ہمیشہ ون آئے گا یہ جو ہم لاغ ملوم کرتے ہیں یہ جو ہم لاغ تمام question میں ملوم کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں کامل لاغرتم کامل لاغرتم ہم ہیں اس لیے کہ بیٹا اس کی بیس ٹین ہوتی ہے اس کی بیس ٹین ہم لکھتے بیس ٹین لکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ زیادہzlich Cruz ہوتی ہے اور میت میں جو چیز کاملicle وہ نہیں لکھتے تو ہم دریکٹر لاغ ٹین ایکول تو ون لکھتے ہیں تو لاغرتم افر اینی نمبر تو ایٹس ایلف اس بیسیز ون لاغ آفی بیٹا ای بڑی ہائے کلاسز میں یوز ہوتا ہے اس کی قیمت یہ ہوتی ہے 2.718 اگر آپ لاغ 2.718 لکھیں تو اس کا انصر 0.43 is 43 آئے گا نیکس بیٹا ویلیو آف پی آور کیو اگر اس پہ لاغ کا رول اپلائی کر دیں یہ بنجھے گا لاغ پی مائنس لاغ کیو اس کا انصر اے ٹھیک ہے اس کے بعد لاغ پی مائنس لاغ کیو ہو اگر تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ بنے گا لاغ سنگل ٹائم آئے گا اور پی آور کیو یہ لاسٹ والا اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے ساتھ آٹھ فا ایم سی کیو اس میں بیٹا بیس ہے تو بیس شروع پہ آ جائے گی این لاغ ایم سی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا یہ ہے نائنٹ والا اس کو ہم حل کرتے ہیں بیٹا یہ 3.3 سے پہلے ہم نے question بھی کیے تھے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں لاگ اے اوپر نائنٹ والے کا اور نیچے لاگ بی multiplied by ادھر لاگ بی اوپر ہے تو ہم لکھیں گے لاگ بی نیچے بیس کا لاگ اے سی کا لاگ لاگ سی لاگ بی لاگ سی بی سے کینسل اوپر بچ گیا لاگ آف اے نیچے بچ گیا لاگ آف سی اس کو سنگل فارم میں لکھنے کا طریقہ لاگ سی بیس میں آ جائے گا اور ساتھ ہے یہ لاگ کا چوتھا روگ لہوٹا ہم نے یہ دو question بھی کیے تھے 3.3 کے اس طرح کے تو اس کا option آئے گا لاگ with base c equal to a b option اس کا ساتھا طریقہ یہاں سے بھی آئیے کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے لاگ بی لاگ بی سے کینسل سی نیچے بیس میں ہے اور a اوپر ہے تو ڈریکٹ یہ answer بیٹا نیکسٹ ہے دسوہ ایم سی کیوز نامہ دسوہ میں بیٹا بہتا ہمیں لاگ آف ایکس لاگ آف وائ ہو جائے گی z تو چیک کریں لاگ x الگ لاگ z الگ اور ساتھ ایک نئے base introduce ہو گئی a لاگ x الگ لاگ y الگ x الگ y الگ base نئے introduce ہو گئی z تو اس کا option c ٹھیک ہے جی بیٹا ساتھ آج آپ نے تیسرے چپٹر کی definition کرنی ہے definition number one ہے لاغ ری دیفنیشن فارم میں لکھے ہو اس لئے اس کو آپ نے یاد کرنا تھوڑی سی tough ہے اگر کسی number کو ایکسپرینشل فارم میں لکھا ہو اگر اس کو لاغ ری تو یہ بنے گا x is the logarithm of y to the base check کریں x is the logarithm of y with base and written as ایسے کر کے لکھتی ہے where بیٹا یہ جو base greater than zero ہو یعنی کہ a greater than zero and a cannot be equal to one یعنی کہ greater than zero سے بھی ہو اور one سے بڑی ہو یعنی کہ and y greater than zero اور یہ جو y جس number کا لاغم لوگ کر رہے ہیں وہ بھی zero سے بڑا ہو تو یہ اس کی definition is taken as 10 then the logarithm is called common logarithm or briggs logarithm بیٹا یہ کسی ایک نام سے پیپر میں آسکتی ہے common logarithm سے زیادہ تر common logarithm ہی ہوتا ہے لیکن یہ briggs logarithm کے نام سے بھی آسکتی ہے کیونکہ یہ logarithm برگز نے مطارف کرایا تھا تو یہ دوسری definition تیسری نیچرل logarithm اگر کسی logarithm کی بیس ہو then it is called نیپیر logarithm اور یہ بیٹا نیچرل logarithm یا نیپیر logarithm کے نام سے پیپر میں آسکتی ہے تو یہ آپ نہیں یاد کرنی ہے سان سی definition اس کے بعد کریکٹرسٹک ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تا انٹیجرل بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک پانچ definition بنتی ہیں آپ نے ان کو لکھنے اور ساتھ یاد کرنے اور اس سے اوپر scientific notation کی 6 definition ہے بیٹا یہ 6 definition scientific notation کی بھی ہم کر چکے ہیں تو یہ 6 definition ساتھ ہے امسی کی اگر آپ لوگوں نے کر نے ہے بیٹا خدا حافظ